ہیلو گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ کے شکر میں بلکو ٹھیک تھا کے ون فرٹ آپ سب کی دعاوں سے اور آپ سب کیسے ہیں مجھے ضرور بتائی گا اور آپ سب کے روزے کیسے گزر ہیں ہم سب کے تو بہت 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 اچھے الحمدللہ روزے جا رہے ہیں ویسے تو گرمی تو ہے لیکن آپ نے انڈور زیادہ ہم جو لیڈیز انہوں نے رہنا ہوتے ہیں اس لئے ہمیں زیادہ پتہ نہیں چلتا بیچارے انہی لوگوں کو زیادہ پتہ چل رہا ہے روزوں کا یا جن لوگوں نے باہر جا کر کام کرنا ہے تو اس وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کو اتنی حمد دے تفیق دے ہمارے گھر والوں کو ہمارے کمانے والوں کے اتنی حمد تفیق دیں کہ وہ جی آرام سے اپنے جو روزیاں وہ رکھ لیں ویسے تو کچھ بھی ہو جائے روزہ تو چھوڑنے کا دل کرتا ہی نہیں ہم نے کم دس سر ووہو لیکن لیکن ک CLI لیکن لیکن میں بھی آپ کو دیکھیں میں بھی میں بھی دیکھیں اور جی ہانیا کی ایک سائٹمنٹ آپ نے دیکھ لی تھی جب بچوں کے ہاتھ ان کے نئے سوٹ آتے ہیں تو اسی طرح جی شیشے کے سامنے جا کر لگا کر دیکھتے اور انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جلدی سے ہمیں پہنا دو اور یہاں پر جی میں مدر ان لو کی طرف آئی تھی اور یہاں پر لینا تھا مجھے امی کا ناب کیونکہ مجھے سٹچ کروانا تھا ان کے لیے سوٹ تو جو مجھے ان کو عید پہ دینا ہے اور میں ہر عید پہ کوئی نہ کوئی سوٹ یا کوئی نہ کوئی گفت ضرور دیتی ہوں کیونکہ ہم لیڈیز کے لیے سوٹ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے کسی کو گفت دینا ہے تو زیادہ کوشش کریں سوٹ دے دیں یا پرس دے دیں یا سینڈل دے دیں تو جی آپ اس صورت میں جو گفت ہیں وہ عید پہ دے سکتے ہیں اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے میں میری بہنیں تو جو میرے تایا بو تھے وہ کیا کرتے تھے کیونکہ میرے پاپا اور میرے جو تایا بو یہ صرف دو ہی دو بھائی تھے تو میرے تایا بو کیا کرتے تھے ہم لوگ جاتے تھے جی ان کی طرف تو وہ ہمیں بلاتے تھے اور سپیشلی میرا فروک جو بھی میرا ڈریس ہوتا تھا میری بہنوں کا ہم سب کا ایکول سیم جو لباس ہے ڈریس ہے وہ انہوں نے لے کر رکھا ہوتا تھا ساتھ میں اس کے ساتھ میچنگ پرس ہوتے تھے اور جی ان پرسس میں پہلے سے ہی ہماری ایڈوانس عیدی موجود ہوتی تھی اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ جو ڈریسز آپ کو ملے ہیں یہ آپ نے پہنے ہیں عید والے دن اور ہماری طرف آنا ہے تاکہ ہم سب مل کر سیلبریٹ کریں عید کا دن تو بہت انجوائے کیا ہوا ہے بہت مزہ کیا ہوا ہے اور کوشش ہماری بھی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہمارے بڑے ہمارے ساتھ کر کے گئے ہیں ویسے ہی ہم آگے بچوں کے ساتھ ویسے ہی روئیہ اور ویسے ہی سیلبریشنز رکھیں تاکہ ان کو بھی یہ چیزیں یاد رہے اور آگے آنے والی اپنی نسلوں کے ساتھ اسی طرح ان کو بھی ٹریٹ کریں انشاءاللہ تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بڑوں نے کیا ہے جو ہمارے پیرنٹس ہمارے لئے کر گئے ہیں یا کرتے جا رہے ہیں ابھی تک کر رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ کریں تو جی نیکس ٹے ہو چکا ہے سٹارٹ اور آج کے دن ہماری افطاری بنانے کا کسی کا بھی کوئی موڈ نہیں تھا کل کی جو چیزیں بنی ہوئی تھیں ہم لوگوں نے سوچا وہی ہم جی آج بھی کھا لیں گے لیکن سسٹر نے کہا کیوں نا جی چلتے ہیں باہر روڑ لے کر آتے ہیں مزے دار سے چٹ پٹی سی چیزیں اور جی افطاری کو نا اپنے آج مزے دار سے بناتے ہیں تو باہر ہم نکلے تھے شورما لیے ہم نے فتائر یہ لیے اور بہت مزے کے فتائر تھے ڈیفرنٹ فلیورز میں لیے تھے ساتھ میں چاکلٹ بسکٹ تھے ساتھ میں امی نے بنا لیا روفزہ اور حریز بھی لے آئے تھے ہم تو بہت 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 مزے کیا بہت انجوائے کیا اور اتنی ہی افطاری آپ کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی چیزیں کھا کر آپ کا ویسے جو ٹمی ہے نا وہ فل ہو جاتا ہے تو جی آفٹر افطار میں نے جی اپنا کام جانا وہ شروع کر دیا تھا وہ تھا جی سب سے پہلے جو میری مدر ان لوگ کی کمیز کے ٹسلز تھے نا وہ میں نے لگانے تھے کمیز اور یہ سوٹ سٹچ ہو کے آگیا تھا تو میں نے سوچا اسے ابھی کے ابھی ہی کمپلیٹ کر دوں اور پیچھے کچھ دن ہے عید کو بھی تو جی میں امی کو جلدی سے دے دوں تاکہ وہ جی عید کے دن پہن سکیں تو جی اسی طرح اگر آپ کے پاس بھی کوئی بھی پرنٹڈ سوٹ ہے اور اس کو آپ تھوڑا سا امبیلش کرنا چاہتے ہیں کسی بھی موٹی یا لیس یا پھر ٹسلز کے ساتھ تو آپ جس طرح لگا سکتے ہیں اور دوبٹے پہ میں نے پوری اس طرح کی چھوٹی شٹل لیس لگوالی تھی جو کہ بہت ہی زیادہ پیاری لگ رہی تھی پیکو میں نے بلکل بھی نہیں کروائی تھی کیونکہ پیکو سے وہ چیز نہیں نکلتی دوبٹے کی اگر آپ کوئی لیس یا پھر ٹسلز وغیرہ لگائیں یا کوئی ایسی چمکتی لیس آپ لگوائیں تو اچھا لگتا ہے لیکن سوٹ کے کوڑنگ ہی کام کرے زیادہ آور بھی نہ اور زیادہ کم بھی نہ لگے اور سوٹ جو ہے وہ بہت زبردست ریڈی ہو چکا تھا آفٹر لک جو اس کی میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی کیسا لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے میگو اور کیا گفت میں دیا وہ بھی انڈ میں آپ ضرور دیکھئے گا تو یہاں پر تھوڑے سے ٹسلز باقی تھے لگانے والے وہ میں لگا رہی تھی بس اور سوٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو جی عید کی تیاریاں آپ سب کی کیسی جا رہی ہیں مجھے ضرور بتائیے گا ویسے تو عید کی تیاریاں رمضان ہونے سے پہلے سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں کہ میں نے کون سا سوٹ پہننا ہے اس کے ساتھ بینگلز کون سی ہونی چاہیے جوتا پرس اور جی جویلری کون سی ہونی چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے ہی سوچنے لگ پڑتے ہیں لیکن جب آپ گلف میں رہ رہے ہوتے ہیں روزے رمضان میں بھی ایسے کچھ فنکشنز آتے ہیں کچھ ایرپک جیسے کہ ابھی پچھلے دن ہو گرنگو گزر ہے تو انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تو ہمیں تو اس کی بھی تیاری کا پڑا رہتا ہے کہ جی گرنگو والے دن ہم لوگوں نے کیا پہننا ہے تو میں نے تو کچھ خاص بلکل نہیں ویر کیا تھا لیکن ہانیا کا میں نے ضرور پہنایا تھا اور اس کی ویڈیو ضرور آپ لوگوں سے میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تو جی یہ تھا جی میرا عید کا میری تو عید کی ہو چکی ہے شوپنگ اور جی میری ہانو کی بھی شوپنگ ہو چکی ہے دن تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم کمپلیٹ لک میں کمپلیٹ آٹفٹ میں ملیں گے انشاءاللہ عید کے دن اور جی عید سے پہلے پہلے ہم سب کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے چاند رات کا جس میں ہم سب کزنز یا سب رشتدار مل کر ایک دوسرے کو مہندی لگاتے ہیں اور دھیر ساری مستی کرتے ہیں جی وہ بھی ویڈیو آپ لوگوں سے بہت جلد شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ امی کو اور کیا گفت میں دوں تو پرفیوم آپ کو بتا ہے کہ یہ ہر ایک کی موس فیورٹ ہوتی ہے ساتھ میں مجھے بینگل ملی تھی جو مجھے بہت اچھی لگی تھی امی کے لئے بینگل میں نے لینی تھی تو جی اب میں کر یہ سوٹ کو آل پیکٹ اپ اور یہ بلکل ریڈی ہے ڈیلیور ہونے کے لیے اور اور یہ تھا جی میرا آج کا ویڈیو چھے لگی ہوتے سے لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جی میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو جی آن ٹائم مل سکے تو جی اسے کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ویڈیو کا یہی پر اینڈ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جی ملوں گی بہت جلد اپنی آنے والی نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ